صوم کیا ہے؟ یعنی سمبولک طول پر آپ کو روزہ میں کھانا اور پانی چھوڑا جاتا ہے تاکہ آپ پوری زندگی میں ان چیزوں کو چھوڑیں جس کو خدا نے منع کیا ہے پوری زندگی میں تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کہ روزہ دسٹیپلن لائف بیتانے کی تربیت ہے ڈریننگ ہے یہ سلف ڈسپلن یہ ہے سلف ڈسپلن کیونکہ آدمی پر کوئی پولیس اور فوج نہیں ہوتی کوئی وہاں پر کوئی کمپلشن نہیں ہوتا کسی اقلیشن پر کمپلشن موجود نہیں ہوتا جب آپ کھانا اور پانی چھوڑتے ہیں بدہ اوٹی نہیں کمپلشن یہ کرنا پڑتا ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ سلف کنٹرول زندگی کی تربیت ہے سلف ڈسپلن لائف کی ٹریننگ ہے یہ ہے روزہ تو یہ کچھ بڑی بات ہے سب سے بڑی بات ہے کیونکہ زندگی میں آپ دیکھیں آدمی کو خدا نے آزادی دی ہے اس کے اندر ڈیزائر دیئے ہیں اس کے اندر لسٹ اور سلفشنس اور غصہ بہت سی نیگٹیو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں تو ایک ایسا انسان دنیا میں کس طرح رہے اسی کو اسی کے لیے ٹریننگ ہے رو جائے ایسا انسان رہے سلف کنٹرول کرتے گی سلف ڈسپلن کے ساتھ یعنی آزادی ہے پھر بھی وہ اپنی آزادی کو لیمٹیڈ ویو میں استعمال کرے اس کو غصہ آ جائے لیکن وہ غصے کو منس کرے اس کے اندر ریونج میلیس سلفشنس اوروگنس انٹالرنس یہ سب چیزیں اس کے اندر پھائیں فیلنگ کے اندبار سے لیکن وہ اس کو منس کرے وہ اس کو کنٹرول کرے تو روزہ سلف کنٹرول کی ٹریننگ ہے یہ لائف کی ٹریننگ صرف کھانا چھوڑ دینے سے صرف پانچ ہور دینے سے روزہ مکمل نہیں ہوا پوری زندگی میں ایک ایک چیز خدا کو چاہیے وہ یہ کہ خدا کا بندہ اپنی آزادی کو کنٹرول کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے وہ ایک دسپلن میں رہ کر دنیا میں ابھی زندگی کے دن پورا کرے اسی کی ٹریننگ ہے روزے میں تو جب تک روزہ اپنی سپرٹ کے ساتھ نہ ہو صرف بھوک کاس ہو تو وہ روزہ روزہ نہیں کھا جائے گا وہ روزہ جو ہے خدا کے ہاں وہ روزہ نہیں بنے گا جس پر خدا کے ہاں بڑے بڑے ریوارڈ رکھے گئے ہیں روزہ